السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی ہو بالکل ٹیٹا اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمامین سو آج کی ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنا آپ لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے یہ باسکٹ کیسے بنائی اور باسکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے میں نے اور پپا نے یہ جو ہے وہ تھال بھی بنایا تھا رسم کے لیے انگیجمنٹ کے لیے اگر آپ لوگوں نے میرے بلوگ مس کر دی ہو تو نیچے ڈسکپشن پہ جا کے لنک سینڈ کر دیوں گی میں آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہو تو میں یہ ساتھ ساتھ پروپس بھی بناوں گی جو پچھر پروپس ہوتے ہیں سو یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے پانچ چھے بلکہ نائن ٹو ٹین بنایا تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے بنائے میں نے سو چلو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ پروپس کے لیے لینی ہے گلیٹر شیٹ یہ ٹوینٹی روپیس کی مل جاتی ایزلی اور اچھے اچھے سے کلرز میں نے پک کر لیے تھے اس کے اندر جیسے پرپل کلر ہے اور گرین کلر ہے ریٹ ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو سٹک کر دیا کارٹ کے اور یہ جو ہے میں نے ایک بنایا اوفیشل انگیج کا کافی سارے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے جو ہے نا وہ دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا تو ادھر جو ہے وہ میں نے ابھی کٹنگ سٹارٹ کی ہے تو میں نے فرس پروپ ہی بنایا اپنا یہ والا یہ کلر مجھے کومبینیشن بہت پیارا لگ رہا تھا پرپل اینڈ ریڈ کا تو میں نے سوچا کہ میں یہ ہی کروں گی یہاں پہ سارے گفٹس وغیرہ ہیں جو میں شاپنگ وغیرہ کر کے لے کر آئی تھی جو دینے دلانے ہوتے ہیں وہ اور اپنی بھی کچھ شاپنگ تھی تو یہاں پہ سب چیزیں پھینی ہوئی ہیں اور میں پروپزی بنا رہی ہوں پھر میں نے سوچا کہ ایک ساتھی جو ہے نا ساری صفائی کر لوں گی تو یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس سے نا اس کو سٹک کر دوں گی پروپر ایک شیٹ لینی ہے دوسری شیٹ کو کٹ کر کے اس کے اوپر لگا دیں بہت سمپل آئیڈیا ہوتا ہے یہ لیکن اگر میں چاہوں تو میں بہار سے بھی لے سکتی ہوں یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں لیکن جو محبت سے اور محنف سے جو بنتی ہیں چیزیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے دیسی گرل کا میں نے پروپ بنایا ہے اس کی بہت اچھی پچرز آتی ہیں ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا تھا انگیجمنٹ پہ تو میں وہ ولوگ بھی دالوں گے انگیجمنٹ کا لیکن اس سے پہلے تھوڑی بہت جو تیاری کی تھی وہ پہلے پہلے میں اپلوڈ کر دوں تو پھر جو ہے آپ لوگوں کو ایک ساری چیزیں دیکھتے جاؤ گے جیسے میں نے پہلے شاپنگ کا ولوگ دالا پھر میں نے ڈھولکی کا ولوگ دالا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے سٹیپس ساتھ ساتھ دیکھتے جاؤ گے تو یہ میں نے دیسی گل کا بنا لیا اب جو ہے وہ میں نے سٹک لے لیا اس سے میں سٹک کروں گے اس کو ویسے آپ لوگ چاہو تو آپ لوگ ایک سٹک بھی لگا سکتے ہو لیکن دونوں لگانا ضروری ہوتا ہے کہ دو لوگ پکڑیں گے تو اچھا یہ میں نے پہلے اس کو لیول دیکھ لیتیوں کہ یہ دونوں برابر ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نا ایک جیسے سٹک الگ ہوتی ہوں اور ایک سٹک الگ ہوتی ہے تو یہ میں نے پاس گلو گن ہے اور یہ میں نے گلو گن سے اس کو جو ہے نا تھوڑی سا ہوت کر کے اس کو جو نا سٹک کر دوں گے میں بہت آرام سے ہی چپک جاتی ہے اور گلو گن اتنی ویسے ہوتی ہے کہ وہ پھر چیزیں نکلتی نہیں ہیں پھر اس سے لیکن اس سے بہت احتیاط کرنی ہوتی میرا ایک دفعہ ہاتھ جل گیا تھا ابھی ہی بناتے بناتے شاید میں وہ لگ کرنا ہی پائی میرا ہاتھ جل گیا تھا کیونکہ میں سٹک لگا رہی تو میں نے جیسی آگے والی سٹک لگائی تو وہ میرے جو نا تھم پہ لگ گئی تھی خیر ہوتا رہتا ہے ایسے تو تو یہ میں پاس کافی سارے بس یہ بن گیا میرا پروپ لیکن ابھی جو نا یہ گلو جو ہے وہ تھوڑی سی ویٹ ہے اس کو جو نا تھوڑی سی دیر میں ڈرائی ہونے کے لئے رکھوں گی جیسی تھنڈی ہوگی ویسے یہ بلکل اچھے سٹک ہو جائے گا اس میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے جو ہوت گلو ہوتی ہے یہ سٹیل بھی آپ کو کر دیتی ہے فیبرک ہو سٹیل ہو ووٹ ہو کچھ بھی تو یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو میرے کتنے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھو افیشل انگیز لائف لائن کا ہو گیا ہے اور یہ یہ سوائک لائف لائن افیشل اور سنگل بارٹی ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ دیسی گرل یہ بھی میں بھی سٹک کر دوں گے اس کے اندر بہت ایزی سے ہو جائے گا یہ نا تو اب چلتے ہیں تھال کی طرف یہ جو میں پپا نے مل کے ایک تھال بنایا تھا تو پپا مجھے یہ کٹ کر دے رہے اس کے اندر سارے میں چار کلرز مٹھائیاں رکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھ دیا تھا اور افان بسمہ کی مگنی بہت خوبصورت اس کا لکھ آیا تھا تو اس کو بنانا بہت ایزی ہے آپ گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے اس کو بنائیں گے میرے پاس میں نے کچھ بھی بہار سے کچھ بھی بائے نہیں کیا سب چیزیں میرے پاس گھر میں گتے تھے تو یہ گتے کو پپا نے پورا سرکل بنایا رکھ کے جس کے برابر بنانا تھا تو پپا کٹ کر کے دے رہے مجھے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہم لوگ آگے اس کا کیا کریں یہ بہت ہی آسان ہے ہر چیز کو یوٹیلائز کر سکتے آپ لوگ گھر میں اپنی انماری کھولو اس کے اندر آپ لوگ کو جو اچھی چیز لگے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے تو آپ لوگ کرو ایک اچھی اور نئی چیز کریٹ ہو جائی تو بس یہ گتے کٹ لی رکھا باتا تو یہ بہت زبردست اس کا لگ آیا آپ لوگ اس پر سلک کا کپڑا بھی اوز کر سکتے ہو اور یہ میں پاس کچھ بیلے رکھی تھی گھر میں تو میں نے ان بیلوں کے ساتھ جو نے ایڈیلائز کر کے خوبصورہ سا تھال تیار کیا اور بہت ریزیبل پرائز میں بھی پڑا اور مطلب کس تو اس کی کچھ اتنی خاص لگی بھی نہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ نے جو گتہ کٹا تھا اس کے اندر ہم نے یہ گلو لے لیا آپ کوئی سی بھی گلو لے سکتے ہو پہلے جو پورے گتے کے اوپر گلو سے ہم لوگ نے اچھے سے اس کو کور کیا تاکہ جو ہے نا ویلویٹ میں کوئی بھی وہ نہ آئے کیا کہتے ہیں جو ویو آجاتی ہیں جو بل آجاتا نا وہ نہ ہے اس کو اچھے سے سٹک کر دیا اب یہ پیچھے سے سائٹ میں تھوڑے تھوڑے سے گلو لگا کے ہم اس کو بھی پیک کر دیں گے بہت احتیاط سے کر نا اور پپا نے کہ یہ میں تمہیں خود کر کے دوں گا تو بس پپا اس کو بہت کیونکہ اگر ایک جھول بھی آگے تو پھر آپ کی جو فرنٹ کے جو وہ چھا تو اب میں نے یہ بیل لی ہے اور میں اس کو جو اس پہ ہلکہ موسیقی گرم بھی بہت ہو رہی ہے تو احتیاط سے ہی کرنے پڑتی ہے سکر کے سار یہ لگانے نہیں ہے میں یہ فینش کر کے پھر آپ کو اس کا لوگ دیکھا دیں اب جو ہیں میں نے یہ والے جو آلفابیٹ کاٹ کے رکھے تھے نا تو میں نے اس کو بھی سٹک کر لیا اور یہ کٹوریوں کے جو نا والویٹ کارٹ کی کٹوریوں کو بھی سٹک کر دیا تا کہ اس میں ساری مٹھائیاں وغیرہ میں رکھ سکھوں چار طرح کی مٹھائیاں مجھ رکھ نہیں تھی میرے نیفیو کی ساری پسند کی تو اور کلرز کی بھی اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ کلرز نا تو کٹوریاں رکھنے سے پہلے جو ہے نا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اپنے گتے سے فولڈ کر اس کو لگا دیا تھا اور ہم لوگوں نے اس لئے اس کو سٹک کر گیا تھا کیونکہ کٹوریاں ہیلے نے اور یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ تو اس لئے پا نے ان کو ایک باؤنڈری ز بنا دی تھی اور ساتھ میں یہ پا نے یہ بھی ریڈی کر لیا میں نے بیل بغیرہ لگا دی دی گلو گنسے بیل چڑھا دی اور بہت خوبصورت اس کا لگ آگیا لیکن اور یہ سب سے بیس چیز ہے کہ اب اس کو یوز کر لگ پھر اس کو فولڈ کر بھی آپ سندوق میں رکھ سکتے آرام سے یوز ہو اور پیچھے جو ہے میں نے گولڈن کلر کی جو ہے گف ریپ کر دیا تاکہ نیچے سے گتہ نظر نہ آئے اور وہ آر نہ لگے تو یہ ساری چیزیں ہو گئے ہیں ریڈی اور بس اب جو ہے نا میں نے انگیجمنٹ سے ایک دو دن پہلے اس کو ریڈی کر لیا تھا اور میں اب تھوڑی دن میں انگیجمنٹ کا ولوگ بھی پوشٹ کرنے والی ہوں آپ لوگ بالکل میس نہیں کر نا ولوگ اور اگر ابھی تک میرے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینلوں کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور پریس کر دینا اور اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیو میری سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو تو میں پھر ملتی اپنے نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اپنے کروالوں کا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ